پاکستان آہ ہاؤزنگ کے لیے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے اس کا مطلب کہ جو پہلا ایک لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤزنگ کے بیچ میں سو ہر گھر جو بنے گا اس میں تین لاکھ روپےہ ہر گھر کے لیے سبسیڈی ملے گی مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے بیس لاکھ کا تو اس کو اس کو تین لاکھ جب سبسیڈی مل جائے گی تو وہ سترہ لاکھ کا ہو جائے گا سترہ لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ کرزوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی یعنی بیس لاکھ کی بجائے جب سترہ لاکھ ہوگا تو یہ پہلے ایک لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان آہ آہ سوسائیٹی کے اندر اس میں تین لاکھ روپےہ ہر گھر کے اوپر سبسیڈی دی جائے گی دوسرا جو بینک بینکوں سے جب جو لوگ جا کہ کرزے لیں گے تو اس کرزے کے اوپر جو پانچ مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی آہ جو انٹریسٹ ہے جو سود دینا ہے وہ صرف پانچ مرلے کے گھر پہ صرف پانچ فیصد سود دینا پڑے گا کیونکہ اس وقت آہ اگر دینا پڑے اگر پورا سود تو وہ آہ زیادہ بن جاتا ہے تو پانچ مرلے کے گھر پہ صرف پانچ فیصد سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ ہر کے لیے دس پر لے کے گھر کے لیے سات فیصد سود دینا پڑے گا باقی گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی